سجدی ومشدی ومولائی وقبلتی حضور کبلہ قیرسیت بانتیادہ بخاری الہترین تاب اللہ امرہ بسحة سلیمہ دیکھر معزز صلات کرام علمائی کرام آشاد ناتھاں حضرات اور بڑی محبت سے رات کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم یقین سوا بارہ اٹھوکے اور بڑی دیر سے محبت کا رات ہو دکا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جب سے حضور کبلہ تشیف لائے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں دیل کی دل میں یہ عرض کر رہا تھا اور آپ سب کے لئے بھی دعا رہو تھا کہ رات کے اس پہر میں بیٹھ کر ہم لوگا رہاں چھوک کے آئی ہیں بہت سارے دوب دور درہ سے آئے ہیں تو اس کو گرامت سمجھیں بلکہ اگر رسول اللہ کی اولاد کی بارگاہ میں یہ حاضری کبور ہو جائے گا حضرت مجدد الفسانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراجات کرتے اور فرماتے تھے الہی میرے پاس نیک عمال نہیں ہے اور جو میرے نیک عمال کی ہے لوگوں نے اس کو دیکھا اس میں بھی میری نیت کا فساد تھا پہلی بات تو نیک عمال ہے نہیں اور جو کچھ نہیں ہے اس میں بھی نیت کا فساد تھا الہی میرے پاس کوئی عمال نہیں کہ تیری جناب میں پیش کر سکو تو میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یہی التجا کر رہا تھا مناجات کر رہا تھا الہی کوئی احسابن نہیں ہے جس کو تیری بارگاہ میں پیش کریں رسول اللہ کی اولاد کی بس یہ خدمت اگر قبول ہو جائے اور یہ خدمت قبول فرمائے تو یہ ہمارے لئے بخشش کی بہت بڑی دلیل اور وسیلہ بن سکتا ہے ہم سب ہاتھ جوڑ کے گدارش کرتے ہیں کہ اس خدمت کو قبول فرمائے حضرت محترم چونکہ بہت کافی ہو چکا ہے میں نے جو موضوع تیار کیا تھا میں اس میں صرف آکھر میں ایک حدیث بناؤں گا اب میرے دیر میں آیا ہے چونکہ ہم سب بیٹھے ہیں اور ہم اہل سلط ہمارے پاس آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محبت عقیدت احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیعت کی نسبت اور عقیدت کے سوا کچھ نہیں اور اسی وجہ سے اور اسی بنیان کی اوپر ہم اللہ کی بارگا میں دعا کرتے ہیں کہ انہی نسبتوں کی وجہ سے اللہ ہماری بہت شبابہ تو میں چاہتا ہوں کچھ لوگ جنہوں نے مختلف طرح کی خدمت سلط جان تھی کہ انہوں نے محفر کو سجایا کہ انہیں استقبال کی گئے مختلف ڈیوٹیاں تھی قبلہ حافظ صاحب تشریف لائے ضرور سے نکابت کے لیے اپنے احسان قادری صاحب تشریف لائے اور باقی حاضرین تشریف لائے سب کی یہ خدمت خدمت ہے وہ خدمت کی مختلف شکلیں ہیں تو یہ جو خدمت ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ آمانیں کو دین سمجھتے ہیں اور اسی کی اوپر زور دیتے ہیں اور آمان کو صرف اور صرف آمان کو دین کرا دیتے ہیں اور یہ جو خدمت ہے اللہ کے اور یا کی آقا علیہ السلام کی آن اولاد کی اس سے امت کو کاشنا چاہتے ہیں اور مختلف طرح کی اقلی منطقی باتیں کر کے لوگوں کو گمنا کرنے کے کوشش کرتے ہیں ایسی بہت ساری باتیں میرے تک پہنچتی رہتی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں آج قبلہ ربیر صاحب کی بارگاہ میں میں خدمت کے پر کچھ عرض نہ ہوں خدمت کے پر اقتدامیں اور جو میں نے آیت کریمہ دلاغت کی انشاءاللہ اس کے پر ایک حدیث بارگاہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے پیس کروں گا دیکھیں یہ جو خدمت ہے خدمت ایک ایسا عمل ہے جو مقبول ہوتا ہے اور صوفیہ کرام میں ایک بات فرماتے ہیں کہ نماز کی قضا تو ہوتی ہے نماز کی قضا تو ہوتی ہے خدمت کی قضا نہیں ہوتی نماز کی قضا ہوتی ہے اور خدمت کی قضا نہیں ہوتی مثلا کوئی شخص آپ کو گولار آئے آخری وقت میں وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اتنی میں نماز کا وقت ہے تو آپ کے بھی میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی آپ نہیں جاتے اب وہ نماز آپ قضا کر سکتے تھے اتنی میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا خدمت کی قضا ہو سکے بولیے نہیں نہ ہو سکے تو خدمت کی قضا نہیں ہوتی نماز کی قضا ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ خدمت کے اوپر کچھ گزارشان پیش کر ہوتا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ان اولیاء امرہ کی بارگاہ کی خدمت کا جذبہ اور بڑھ جائیں عزیز آنے گیرام کی قدر حضورت السلام عزیز آنے گیرام کی قدر جو حدیث بیش کر رہا ہوں اس کو امام بخاری نے ربایت کیا کس نے روایت کیا بولی گئے امام بخاری چٹر کا نام ہے کتاب حدود امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ انہوں نے المسنب میں روایت کیا علامہ بزدار نے المسنب میں روایت کیا امام علیعلا نے المسنب میں روایت کیا علامہ بیلحقی نے السنن الخبرہ کے پر روایت کیا حدیث قرابی حضرت فاروق آران رضی اللہ عنہ وہ فرماتے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ کیا نام تھا وہ لیے عبداللہ اور ان کا لگر حیوان تھا نام عبداللہ تھا تو وہ ایسے تھے کہ وہ بار بار شراب پیتے اور شراب کے بڑے عادی تھے تو حضور علیہ السلام کی بارہ بے کئی دفعہ انہیں نشے کی حالی میں لایا گیا جب نشے کی حالت میں آتے تو آقا علیہ السلام حد جاری فرماتے کوڑے لگتے کوڑے مارے لگتے ایک دفعہ انہیں شراب کے نشے کی حالت میں لایا گیا کوڑے مارے جا رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا اللہم العم ما اکثر ما یکتبی اس نے کہا اللہ کی لانت کو اس شخص پر یہ کتنی بار میں لایا گیا ہے رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدا دیتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتا اللہ کی لانت کو اس شخص سے ہوگا حضور ازاد اسلام کریم تھے یا گھر میں تھے آپ بارے تشریف لائے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْعَنُونَ فَبَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ اُولُّ tricks آنکا دھر سے بایر تشریف کھائیں اور فرمائیں خبر را کوئی اس پہ لانت نہ کریں کیونکہ مجھے اللہ کی قسم ہے یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اب آپ اللہ کا کریں شراب کے نشے کی حالت میں لائے گئے کن دفعہ صدا بھی نہیں اب بھی صدا گر رہی ایک شخص سے پسے نکل گیا اللہمالعنہو ما اکثر ما یوکہ بھی کتنی بار لائے گیا آقا صدا لیتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتا لانت کی تو حضور نے فرمایا مجھے انہا کا قسم ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے عزیون سے بھی تو حضرت فروق آزم سے پوچھا گیا یہ کیا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آقا اس پہ لانت کرنا برداشت نہیں کر رہی اور بڑے بڑے لوگ حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن شرکار اپنی زبان سے زمانت دے دیں اور کہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور مرش سے محبت کرتا ہے یہ شرع ہر ایک کو نصیب بولی یہ پیچھے بارے ہر ایک کو شرع یہ نصیب نہیں ہوتا بھئی مرید تو ہر کوئی شیخ سے محبت کرتا ہے لیکن مرشد کہہ دے کہ یہ باقی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ خدمت گزار ہے تو اس جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے تو شرع کے نصیب میں لائے گئے اور اتنے خوش نصیب کے آقا اپنی زبان اپنے سے پر بارے ہیں میں زمانہ دیتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو حضرت فروق آدم سے پوچھا گیا کیا کام تھا کیا خدمت کرتا تھا وہ کہتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں تھا سارا دن آقا نے صلی اللہ علیہ السلام کی مسجد کے باہر دروارے کے پر بیٹھے رہتے ہیں عبداللہ نعبی صاحب اور دیکھتے کہ ہر شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے دکھڑے سناتا ہے پریشانیاں پہنی سناتا ہے گھر کے مسائل سناتا ہے حضور پریشان ہو جاتے ہیں اس کے دکھ اس کے مسائل پریشانیاں سن کے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام پریشان ہیں تو اپنی طرح سے کو لطیفہ بنا کے سناتا ہے حضور کو حسایہ کرتا ہے بس یہ خدمت کرتا تھا کہ سرکار کو حسایہ کرتا یہ خدمت آقا نے قبول فرمانی اور فرمانا خبر آئی اس میں کوئی لانت نہ کرے یہ دردار ہماری خدمت کرتا ہے اور ہماری حسی اور خوشی اور غمی کا خیار رکھتا تو ہم نے اس کی خدمت کو قبول کر لیا اور زمانہ دیتے ہی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے عزیدانی قرآنی قبر محبت اگر سرکار کی بارگاہ میں خدمت اتنی سی بھی قبول ہو جائے تو وہ جنت لے جاتی ہے بولنے گے کہاں لے جاتی ہے اتنی سی خدمت اور پھر بہت اثر ہی بارتیں میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو خدمت سے ہمیں روکنے والے ہیں یہ کوئی آج کے نہیں ہیں یہ بہت پرانی ہیں بولنے گے بہت پرانے ہیں حدیث کو روایت کیا امام دیبرانی نے الموجہ الاوسط کے اندر اور امام حیثنی نے مجموع زوایت کے اندر حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ بریگہ نامی لونی تھی جن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم انہاں نے آزاد کروایا تھا جب وہ آزاد ہوگی تو کہنے گی میں آزاد کہاں پھر ہوں گی اسی گھر کی غلام بن جاتی ہے اسی گھر کی خادمہ بن جاتی ہے اور واقعی پھر یہ بات ہمیں صحابہ نے سنجھائی ہے اور سکھائی ہے وہ کیا سکھائی ہے کہ خدمت اور یہ جو غلامی ہوتی ہے غلامی آپ کسی کے غلام ہیں کسی دنیا دار کے بڑے رہے گے غلام نہیں بھی ہیں نیچے کام کرتے ہیں تو یہ زندت کی آرامت ہے وہ جھاڑے گا بات بات بھی بیزت کرے گا جہاں بھی اسے کوئی موقع بھی لے گا ایسا ہی ہے تو غلامی زندت کی علامت ہوتی ہے غلامی بولی یہ کس کی علامت ہے زندت کی لیکن یہ صحابہ نے باپ سکھائی ہے کہ اگر سرکار کی اور سرکار اہل بیر کی خرمت اور غلامی نصیب ہو جائے تو ایسی غلامی کے اوپر لاکھوں عزتیں گرمان کر دیں جائیں لاکھوں عزتیں ایسی غلامی کے اوپر گرمان تو حضرت بری را انہوں نے کہا کہاں جاؤں گے اسی گھر کی خادمہ بن جاتے ہیں تو حدیث کے لفظیں کان علی آل رسول اللہ خادم تخدم وہ گھر کی خادمہ تھی اور بیرکل بیا محافظہ حضرت سیندہ فاطمہ تزارہ کے گھر آتی حسنین کی بہن کے کپڑے دھوتی گھر میں جاروں گیتی بردر مانتی بس یہ کام تھا صرف یہ کام بردر مانتی کپڑے دھونا جوتے اٹھانا سفانیا کرنا یہ کام ایک دل وہ گھر سے نکھلی کسی کام کے لیے تو ان کی یہ بانوں کی چوٹی کھل گئے بانوں کی چوٹی بان دو بٹے سے باہر آتی ایک منافق قریبہ کھڑا تھا چونکہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یہ موقع تلاش کرتے ہیں یہ جو خادم ہوتے ہیں اور یادنا کرے ہیں کسی طرح سے انہیں بردر کریں خدمت سے بردر کریں ملتے ہیں نا آپ کو بھی ایسے بولی گئے ملتے ہیں کہ بردر کرنے والے تو کیا لگا یا فقارہ یا بریرہ غطی شعیفات بریرہ اپنی جوٹی کو ڈا اپنی جوٹی کو ڈا تیرے بات پھر گئے اللہ سے ڈا ہر وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیعت کی خدمت میں لہتی ہے اور تجھے عمل کی کوئی برواہ نہیں تجھے عمل کی کوئی برواہ نہیں کہ عمل نے تجھے نجات دے رہی ہے عمل نے تجھے بخشبانہ ہے اور تُو عمل کو پیچھے چھوڑی ہوئی ہے ہر وقت خدمت میں لگی رہتی ہے اتنا اسے جڑکا گلی کے در کھڑے ہوکے آکھیں عورت ذات تھی رو پڑی اسی طرح واپس آگی اور آکھا علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسولہ اس نے یہ کہا اور یہ بھی کہا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن لَنْ جُوْنِ کہ بے شک فحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت میں کوئی کہاں نہیں آئے عمل کا عمل نے تجھے بہشبانہ ان کی خدمت اور ان کی نسبت نے تجھے کام یہ آگے ساری بات سنائی حضور صلی اللہ علیہ السلام کو پتا چلا تو آکھا علیہ السلام اپنی چادر کو گسیڑتے ہوئے باہر تشریف آئے چادر کو گسیڑتے ہوئے عوراق علیہ السلام کے دونوں رخصار سرخ ہو چکے تھے دونوں رخصار سرخ ہو چکے صحابہ اکرام انساء فرماتے ہیں جب آکھا علیہ السلام یوں آتے ہم پہجان لیتے ہیں آکھا جلال میں آکھا نراض ہے وہ کہتے فَخَضْنَ السِّلَا ہم نے اپنا صلی اللہ پھڑھ لیا اور آئے آقا کی بارد میں فَقُلْنَا يَا سُلَا مُرْنَا بِمَا شِرْت اپنے صلی اللہ نکاح پر کہنے لگے انساء صحابہ اکرام مَرْتَنَا بِ اُمْبِ حَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأُولَادِنَا الْعَمْتَئِنَا يَا رِسْمِ اللَّهِ آقا آپ حُم دیں اگر آپ کے حُم دیں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے خلاف طلوار چلانی ہے یا اپنی صحیح اولاد کے خلاف کو طلوار چلانی ہے آقا اللہ کی عزتی قسم ہے جو آپ حُم دیں گے آقا کر اُتریں گے تردد کا شکار نہیں ہوں گے سارے تکبیر اللہ وکر سارے رسال سیاء رسول اللہ سارے رسال سیاء رسول اللہ ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انساء صحابہ اکرام کی بات کو سنا لیکن کمیٹور نادی ورآقا میپر پیتا شریف فرماؤ گا ست جناب کی قیفی ادنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورآقا فرمانے لگے فصائد الکیم ورفحاند اللہ بحثنا علیہ اللہ کی حمد کی اس کی صناح بیان کی اس کے بعد حضور فرمانے لگے بتاؤ من انا میں قوم حضور نے کیا پوچھا وہ پیچھے والے پیچھے والے بولے میں قوم انہوں نے کہا انت رسول اللہ علیہ السلام انت رسول اللہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پہ اللہ کا سلام آقا علیہ السلام نے فرمایا رسول تمہیں ہوں یہ میرا منصب ہے لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا میں اپنی ذات کے بارے پوچھ رہا من انا میں قوم صحابہ اکرام نے کہا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلق بن حاشق ابن عبدی بنا حضور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلق بن حاشق بن عبدی بنا دن یہ آگا سنا ورمائے سنو میری شاہ کیا تمہیں پر سنو چلو جو کرمہ پڑھنے والے خود کو بڑا باعمل سمجھنے والے خود کو شریعت کا بڑا بابان سمجھنے والے اور میری نسبت کا حقار کرنے والے اور میری بارگاہ کی خدمت اور میری گھر والوں کی خدمت کا حقار کرنے والے ملکی رہے سمجھنے حضور نے فرمایا میں کونوں پہلے میری پہچاند کروں قَالَ عَنَا شَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ بَلَا فَقْرَ حضور نے فرمایا سمجھنے میں کونوں میں ساری اولادِ آدَم کا سردار بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی میں نے کبھی فقر نہیں کیا اور میں وہ پہلا جس پر جبی پھٹے گی جس کی قبر پھٹے گی اور وہ چفہ ہستی کے انگر وہ نبودار ہوگا میں وہ پہلا شخص بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی میں نے کبھی فقر نہیں کیا اللہ مجھے یہ شانِ پریتت اتا فرمائے گا اور پھر فرمایا میں وہ پہلا شخص جس کے سانس میں بٹی کھاڑی جائے گی بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی میں نے کبھی فقر نہیں کیا یہ اللہ مجھے شانِ پریتت اتا فرمائے گا وَعَبْبَلُ دَعْمِلِ جَنَّتِ بَلَا فَقْر اور میں وہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا تو میں محمدِ مصطفیٰ بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی میں نے کبھی فقر نہیں کیا اور امام احمد بن حمبر ربایت کرتی صدیس کو وہ فرماتے ہیں آقا نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا جانا فرمایا بَحَبْلُ دَعْخِلِ جَنَّتِ بَلَا فَقْر کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی فقر نہیں کرتا امام احمد بن حمبر مصطفیٰ ربایت کرتی آقا اس کے بعد فرمایا سُنو میری شان رتبت اور مقام کیا ہے فرمایا جس وقت میں جنت میں کبھ لکھوں گا تو خود رب میرے اس نقمال تری آئے گا بَلَا فَقْر لیکن پھر بھی کبھی میں نے فَقْر نہیں کیا آلہ پھر فرمایا پھر آقا اسلام نے فرمایا حدیث کو مکمل کلبا فرمایا یہ میری شان رتبت اور مقام فرمایا بَا مَا بَال حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا وہ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ میری نسبت کام نہیں آئے گی میری نسبت میری اہلِ بیعت کو یا میری نسبت ہماری خرپت مزاروں کو کام نہیں آئے گی حضور نے فرمایا لَيْسَ تَمَعْزَارُمُ ہاں جیسا تو سوچ رہے ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں اور اسی ککام پر حضور نے فرمایا یاد ہے کسی شخص کام اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا پوچھے گئے یا رسول اللہ پھر کیسے نجات ہو بھی فرمایا اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤ گا حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سوو میری شان اِنی لَعَشْفَعُوا شَفَّعُوا قیامت کے دن جس کی میں شفاعت کروں گا جس کی طرف میں نکاح کرم اٹھا دوں گا اللہ اس کی بخش فرما دے گا حَتَّا اِنَّا مَنْ اَشْفَعُ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ حَتَّا کہ جس کی میں شفاعت کروں گا میں اپنے اہلی بیت کی اور اپنے خدمت گزاروں کی جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی آگے جس کی طرف مہنی اٹھا دے گا اللہ اس کو بھی جنت اطا فرما دے گا اور یہاں ہے خاص بات حدیث مکمل کر رہا سونا تو فرما حَتَّا اِنَّا بِلِيْسَ لَيَتَطَعُوا جب میری شفاعت کی محدودیت کا یہ آجا ہوگا اور ہر طرح سے ہر شخص دیکھ رہا ہوگا کہ میری شفاعت کس قدر مقبول ہے جنابِ باری تعالیٰ کے اندر جب یہ ہر طرف سے منظر ہوگا حضور فرماتے حَتَّا اِنَّا بِلِيْسَ لَيَتَطَعُوا اِتَطَعُوا جبکہ اِبْلِيْسَ اور شِتَاع دیکھے گا تو وہ اس لالب تو تما کے اندر سچھا اٹھائے گا کہ ڈوگو اگر آج مجھ پہ بھی نگاہِ مصطفیٰ پر جائی خدا میرا یعنیتی ہونا نہیں دیکھتے گا نگاہِ مصطفیٰ کی مجھ سے میری بھی مقشد فرماتے ہیں حَتَّا اِنَّا بِلِيْسَ آرَيْسَالَ آرَيْسَالَ شَادِ مُصطفیٰ حَتَّعُوا عزیدہ آنے کیا حمی کیا کرتا چونکہ باری شوری ملے بار بار بتایا رہا ہے بس یہ حدیث کو مکمل کیا اس سے آپ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزبنا ہوئے ایسے اس دور کے ملان کے پر جو یہ کہتے تھے کہ حضور کی خدمت اور آقا کے گھروانوں کی خدمت کام نہیں آئے گی صرف عمل لے کام آنا ہے تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولیاء کی خدمت کا جذب عطا فرمائیں اس کی خدمت کے اوپر زندگی اور موت عطا فرمائیں اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہر شخص دعوت دے رہا ہے ہر شخص دعوت دے رہا ہے کسی کی طرف یا اپنی طرف لیکن میں اس بات کی طرف دعوت دینے لگا ہوں آخری ایک دو جملے میں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر دی وہ کیا ہے امام تبرانی نبائل کرتے ہیں حدیث کے راقی حضرت تھے زید بن عرقہ میں وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے حضور نے فرق ہے اون درو کا ہی فتح بروفوں نہیں فکر نہیں دیان کرنا میرے بات تم دو عظیم چیزوں کے درمیان مجھے کیسے برقرار رکھتے ہیں فَنَعْدَ مُنَعْدِمْ وَمَثْفَقَلَانِ یا رسول اللہ ایک شخص میں اللہ کی رواقع وہ دو عظیم چیزیں کون سکھیں فرمائے کتاب اللہ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے طرف امیہدی کم طرف امیہد اللہ ایک اس کا کنارہ تمہارے آدمی ایک اس کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور فرمائے دوسری چیز فرمائے معید رضی با حلوید دوسری چیز میری آن اور میری اہلِ بیت ہے اور فرمائے اِن تَمْ سَسْكُو بھیمان دَتَنِدُو اَنَتُمْ اِن دُوَوْ جِنْوْا کو تھامے رکھو گے میں محمد اے قصطفال اور پھر فرمائے میرے آقا نے یاد رکھنا قرآن رہلِ بیت میری اہلِ بیت سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ان سے زیادہ نیت سالے مت تک ہی آنے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا فرمائے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا کیوں آگے بڑھو گے تو حلال ہو جاؤ گے اور ان کے دام کو چھوڑ کے پیچھے بھی نہ ہو جانا کہ شاید ہم بیت سے بھی بہت سے بڑھنے ہو جائیں گے عمل کی وجہ سے فرمائے تب بھی حلال ہو جاؤ گئے اور فرمائے بلات وعنی ہو ہمکا انہم آلم منکم انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ جو انہا نے انہیں علم اطاق کیا ہے تمہیں اس علم کی خیرات بھی نصیب نہیں ہوئے کیونکہ انہیں علم نبور اطاق کیا گیا ہے اور آقا علیہ السلام کے خاص بھی اوزاد اور براکات اطاق کیے گئے تو عزیدان اگرامی کا دنگیو کو دعوت ہے جس کی طرف حضور نے بولایا تو میں سب لوگوں کو سب بھائیوں کو دعوت ہوں گا کہ دامن اہل بیر سے مبستہ ہوں اور جو لوگ بے مرشد ہیں جن کا کوئی امیر نہیں یاد رکھے جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے حضور نے فرمایا کسی سفر پر لکھ دو تو کسی دو بھی ہو تو ایک کو امیر اور مرشد مانگا ایک کو امیر اور تو یہ تو زندگی کا سفر ہے زندگی کا سفر ہے تو یہ اکیرے بسر کیسے ہوگا ایمان کی سلامتی کیسے ہوگی تو اسی ذریعے سے ایمان کی سلامتی ہوگی حضور سعطہ السلام بارش رکھیں ایک واقعہ آپ کو سنا کریں میں قدام کی طرف لے کے چلتا بہتر بھائیوں آگر سعطہ السلام ہر سار صحابہ اکرام کی ایک ٹین بناتے کیا بناتے بولئے ایک ٹین بناتے ان کو بیچتے نواہی دیہاتی علاقوں میں اور وہاں پہ گھرمیوں کے اندر جو کہ کتے بولے ہو جاتے تھے ہلکے پاگر ہو جاتے تھے کاٹتے تھے تو لوگوں کے ادر بیماری کی پھیلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بنا کے بیچتے کہ جو کتہ دیکھو جس کے گھرے میں کوئی پٹا یا نشانی نہیں ہے اس کو مار دینا اس کو مار دینا تاکہ وہ بولا اور ہلکا ہو کر کسی کو کانٹے نہیں لیکن جس کے گھرے میں کوئی پٹا یا نشانی ہے اس کو مارنا کیوں کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے یہ کسی گھر کا بوتہ ہے اس کو بھروں پر کھانے کو بھی دیتے ہوں گے پینے کو بھی دیتے ہوں گے اس کی وہ بولا پاگر چونکہ جس کو پر اوپر کھانے کو فیض کسی گھر سے نصیب نہیں ہو رہا ہو جاتا ہے وہ بولا ہو جاتا ہے بڑی عجیم باتیں کرتا ہے لوگوں کو پر کانٹ کھاتا ہے کسی کو نسلوان نہیں سمجھتا کئیون کو مجھے نہیں کہتا ہے کہ یوں کو کافر کہتا ہے چونکہ کسی گھر سے فیض نہیں کر رہا ہوتا تو حضور نے فرمایا جس کا گھر میں گھرے میں تو پٹا ہو تو اس بات کی علامت ہے کسی گھر کا خطار گھر باتے پروپر فیض لیتے ہوں گے کھانتے پلاتے ہوں گے اس کو اس لیے اس کو نہیں بات لیتے تو صوفیہ کرام اسی سے بات آخذ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں لوگو اگر دنیا سے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کے دنیا سے جانا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی منی انڈا کا پٹا گلے میں ڈال دو اور یہ نظر کس نظر کا سکیل گھر بات جاتے ہوں وہ تو غوث العظم کا پٹا گلے میں ڈال دو غوث العظم کا پٹا گلے میں ڈال دو کیونکہ سرگان ہے غوث العظم میرے چلتے کری میرے آقا اپولا میرے دازا جانا حضور سے اتنا غوث العظم نے فرمایا فرمایا میں نے اپنے رقش سے ستر بار بازا لیا ستر بار بازا کہ میرے رقж مجھ سے وادہ کر میرا قیاماتہ کانے والا مرید بغیر قوبہ کے اس دنیا سے نہ جائے اور فرمایا میرے نب نے ستر بار مجھ سے وادہ کیا اور فرمایا میرا مرید مسئلہ کے اندر ہو میں مغرب کے اندر ہو اس کا صدر ننگا ہو جائے کوئی اسے ضرین کرنا چاہ رہا ہو کوئی اسے گمراہ کرنا چاہ رہا ہو کوئی اسے مارا چاہ رہا ہو تو آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اللہ ربی آپ فرماتے ہیں میرے مرید دارنا خوف نہ کرنا تم مشرق کے اندر بھی ہے اور کوئی تجھے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تیرا صدر ننگا کرنا چاہ رہا ہے تجھے ضرین کرنا چاہ رہا ہے فرمایا مجھے عواز دینا میں مغرب کے اندر بھی ہوں تو تیری مدد خریفہ پہنچ جاؤں گا یہ غوصر آدم رضی اللہ ہوتا انہوں کے فیض اور سلسلے کی برکار ہے میں سب بھائیوں کو دعوت دوں گا اور اس میں مجھے شرم نہیں ہے طالبان بھی اپنی طرف بھائی دعوت دے آج کمراہ کرنے والے لوگ بھی تو دعوت دے تو میں ہاں کی دعوت دے رہا ہوں جس میں ایمان کی سلامتی ہے مرید کسی پیرے کامل کا ہونے کے بعد انسان زمانے کا بلی نہ بھی نہ بنیں ایمان تو سلامت رہتا ہے عقیدہ تو سلامت رہتا ہے کوئی کمراہ کرنے والا آکھ ہے ادھر سے پکڑنا چاہے یا ادھر سے پکڑنا چاہے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ وہ کہے کہ چھوڑ دو میرا پیر غوث مجھے کافی ہے انہی کا فیض انہی کی ہدایت انہی کی تعلیمات میرے لیے کافی ہے اللہ رب و عزت ہمائے ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور میں آخر میں مجھے بار بار ایک پھر ایک بات یاد آگیں معذرت کے ساتھ ضرور سنانا چاہوں گا معذرت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے خدمت کی اس بات کے پر یقین رکھیں اللہ کی بارکہ میں یہ بخشش کی دلیل اور قصیلہ بن جائے گی حضرت امام ابوالفرد عبد الرحمن علی الجوزی جن کو محدد سبن الجوزی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب باہر الدموں کے اندر لکھا وہ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی شخص جا رہا تھا اتنے میں حضرت ظنور بھی سنی تشریف لیا ہے اپنے ملیدوں کے ساتھ محدد سبن الجوزی جیسا شخص جن کو غیر مقدد لوگ بھی مانتے ہیں یاد رکھو اتنے پور جر ہوتا دی اندر بڑے سر تعلیم حضرت غوثبہ کے ہاں مصر ہے تو وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ظنور بھی سنی تشریف لائے گا وہ شرابی شخص اس نے جب دیکھا زمان میں کے کتب ولی اللہ حضرت ظنور بھی سنی تشریف لائے گا وہ دھوڑا بھاگے گیا ان کے ہاتھوں کو چھونا شروع ہو رہیا ہاتھوں کو چھونا شروع ہو گیا ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہوا کسی علامہ صاحب مولانہ صاحب نے مولانہ صاحب نے دیکھا تو وہ جنت میں ٹیرا انہوں نے کہا تیرا کیا کام جنت کے ساتھ جو ہماری پیر نہیں کرے ہم تو اس کو کہہ دیں یہ جنت میں جائے گا وہ تو شرابی آتی تیرا کیا کام جنت میں یہ لوگ جنت میں کم ہی کسی کو جانے دیتے ہیں لیکن تیرا کیا کام جنت میں اس نے کہا کام تو واقعی نہیں تھا لیکن بری اللہ کے خدمت کام آ رہے ہیں اس نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا مرنے سے ایک ہفتے پہلے حضرت زنون بسری گزر رہے تھے میں دوڑ کے گیا ان کے ہاتھوں کو چوما ان کے ہاتھوں بھی تقویر اور چومنے کے سرکر سے اللہ نے مجھے دعویٰ کی توفیق عطا فرما دی اور دعویٰ پر موت کی وجہ سردہ نے مجھے جنت عطا فرما دی تو حضرت زنون بسری آلے رسول نہیں تھے یہ تو پھر رسول اللہ کی علاہ ہے تو سب نے مسافہ بھی کرنا ہے لیکن احترام کے ساتھ عدل کے ساتھ سب نے مسافہ کرنا ہے اور سب نے دعا کے لیے کہنا ہے میں آپ سب کی طرف سے پھر مزارش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں ہماری خدمت قبول ہو اور اگر یہ قبول ہو جائے ذہن نصیب قبول ہو جائے تو یہ ہماری بخشش کا بسیعہ دن سکتی ہے نماز کی بشہ پہ بندی کریں درود و سلام پڑھتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں حضار دفع مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس واقع تک نہیں مر سکتا جب تک زندگی اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا حضار دفع پڑھے معاشر میں امن پھیلائیں محبت پھیلائیں سلامتی پھیلائیں اس بات کی بہت ضرورت ہے نفرت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے نفرت ہر جگہ آمیں ہر جگہ ہر گھر ہر محلے گریہ کریا پوچھا پوچھا نفرت آمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز جو صوفیاء کی بارگاہ سے ملتی ہے دس سالوں میں مجھے دس سالوں میں تبلیغ کرتے ہیں علماء کے پاس بھی بیٹا صوفیاء کے پاس بھی لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے لوگ ممبر کے پر بیٹھ کے محبت کا درس دیتے ہیں لیکن ان کے دریب جائیں تو وہی تفرقہ بازی لڑائی جھگڑے اور فساد کے سب سے بڑے پیام پر نظر آتے ہیں دس سالوں میں میں بڑے بڑے آسطان ہوں پھر علماء کے پاس بھی گیا لیکن اگر محبت کا حقیقی ترس ملے تو یہ سوریہ کے بارگاہ سے ملتا ہے حقیقی محبت کا ترس اللہ ہمیں اس ترس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ممع علیہ الی بلال بیم اب دعا ہوئی اگرون قبلہ بیر صاحب کی سب محبت سے حال دیں